موسیقی موسیقی Why these 8 bikes are best for long rides آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 8 ایسی bikes کے بارے میں جو کہ اپنے performance کو لے کے کافی اچھی ہیں اگر آپ long rides کر رہے ہیں تو سو گائیز اگر آپ کو ان bikes کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور اگر چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا چلو گائیز ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر 8 پہ ہے یہ بائک کافی زیادہ فیمس ہے انڈین موٹو بلوگر کے بیچ بہت سارے موٹو بلوگر یہ بائک یوز کر رہے ہیں جیسے ایم ایس کے نکھل یہ بائک آف روڈنگ اور ٹورنگ پرپس کے لئے کافی زیادہ اچھی ہے ویسے تو یہ ٹورر بائک ہے لیکن آف روڈنگ کے لئے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ہر ٹیرر میں بائک کافی زیادہ کمفرٹیبل ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سائے لوگ اس بائک کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں اس بائک میں آپ کو میکسیمم پاور ملتا ہے 94 بی ایچ پی کا اور میکسیمم ٹورک ملتا ہے 79 نیوٹن میٹر کا اگر بات کریں اس بائک کے کرو ویٹ کا تو آپ کو ملتا ہے 213 کلو گرام کا کرو ویٹ سو پاور ٹو ویٹ ریشیو بھی آپ کو کافی زیادہ اچھا ملے گا کیونکہ اس کا جو پاور ہے وہ 94 بی ایچ پی کا ہے جو بیس پارٹ ہے اس کا جو بیس فیچر ہے وہ اس کا کروزر کنٹرول فیچر جو آپ کے بائک کو اگر آپ تھرورٹل نہیں بھی دے رہے ہیں اور اگر بریک جب تک آپ نہیں لگاتے تو یہ اپنے سپیڈ کو کنٹرول رکھتی ہے اور اسی کونسٹنٹ سپیڈ پر بائک چلتی رہتی ہے سو یہ کافی اچھا فیچر ہے اگر آپ کو اس سے زیادہ پاورفل بائک چاہیے تو آپ کو ٹرائیم ٹائگر ٹول ہنڈرڈ اویلیویل ہے آپ وہ سوچ کر سکتے ہیں اور دوسری جو بائک ہے ٹرائیم ٹائگر کی وہ ہے ٹرائیم ٹائگر کی وہ ہے نائن ہنڈرڈ جو کی بی ایس ٹکس کم لائنڈ انجن کے ساتھ لانچ ہونے والی تھی لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک بائک لانچ نہیں ہو پائی چلو گائز اب بات کرتے ہیں اس لسٹ کے نمبر سیون بائک کی طرف سو نمبر سیون پہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہی ہے کعوہ ساکھی ننجا 1000 یہ ایک سپورٹ ٹورر بائک ہے اور یہ بائک سپورٹ سیجمنٹ میں ہونے کے باوجود بھی یہ بائک آپ کو اگریسیو نہیں ملے گی مطلب جو اس کا سٹنگ پوشچر ہے وہ اگریسیو نہیں ہے اور اس بائک کا جو آنڈوڈ پرائس ہے وہ ہے ٹین لائک ایٹی تھاؤزن روپیز اور اس بائک کا جو میکسیم پاور پرفارمنس ہے وہ ہے 140 بی ایچ پی اور میکسیم ٹورک 111 نیوٹن میٹر یہ بائک ان لائن فور سلنڈر کے ساتھ آپ کو ملے گی اور اس بائک کا جو سپیڈ ہے وہ سکس کے سپیڈ کے ساتھ ٹرانس میٹر ملے گا آپ کو اس بائک کا جو بیس پارٹ ہے وہ اس کا مسکولر ٹینک اور وہ یہی وجہ ہے کہ اس کا جو فیول کیپیسٹی ہے وہ لارج ہے اس میں 19 لیٹر کا فیول کیپیسٹی ملتا ہے اور جب فیول کیپیسٹی اتنی زیادہ اچھا ہے تو آپ کو رائیڈنگ رینج بھی کافی بڑیا ملے گا سو آپ کو کوئی بھی غور آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ رونک ٹرپ پہ جا رہے ہیں اور پیٹرول پمپ نہیں ہے آپ کو بار بار پیٹرول رہانے کی ضرورت نہیں ہے اب بات کرتے ہیں اس بائک کے کرو ویٹ کے بارے میں اس بائک کا جو کرو ویٹ ہے وہ 238 کلو گرام اس بائک کا جو سیٹ ہائٹ ہے وہ تھوڑا سا آپ کو اگر آپ شورٹ رائیڈر ہیں تو آپ کے لئے کامفرٹیبل نہیں ہوگی کیونکہ جو اس کا سیٹ ہائٹ ہے وہ ہے 820 ایم ایم یہ بائک بہت ہی اچھے بریکنگ سسٹم کے ساتھ آتی ہے اس میں آپ کو ملتا ہے دوول چینل ای بی ایس اور اس بائک میں ٹرائنف ٹائگر 800 کی طرح آپ کو بہت زیادہ الیکٹرونک پیکش تو نہیں ملے گا لیکن دو یہ اپنے سجمنٹ میں کافی اچھی بائک ہے اب موو کرتے ہیں اس لسک کے 6 نمبر بائک کی طرف تو نمبر 6 پہ اپنے آپ کو پوزیشن کر دی ہے روائل انفیل کی انسیپٹر 650 سو انٹرسیپٹر 650 ایک بہت ہی زیادہ اچھی بائک ہے یہ اپنے سجمنٹ میں کافی اچھا پرفارم کر رہی ہے اور ریٹرو سٹائل لکنگ یہ بائک انڈین مارکٹ میں کافی زیادہ پسند کی گئی ہے اس کا جو کرومڈ ویرینٹ ہے اس کا پرائس ہے 3,27,000 روپیز اور اس میں آپ کو جو ٹینک ہے وہ کافی ریٹرو لک میں دیکھے گا آپ کو جس کا فیول کیپیسٹی ملے گا 13,7 لیٹرز کا اور بائک کا کرو ویٹ ہے 202 کلو گرام اس بائک کا جو سیٹ ہائٹ دیکھنے کو ملے گا آپ کو 804 mm کا مطلب اگر آپ کی ہائٹ on average 5-6 بھی ہے تو آپ یہ بائک comfortably ride کر سکتے ہیں اس بائک کا جو best part ہے اس بائک میں کوئی بھی vibration نہیں ہے روائل انفیل کی زیادہ تر بائک میں جو single cylinder ہے اس میں vibration ہوتا ہے لیکن اس میں twin cylinder ملے گا آپ کو twin parallel cylinder جس کی وجہ سے بائک میں کوئی بھی vibration نہیں دیکھے گا آپ کو کافی smoothly ride کر سکتے ہیں آپ بائک کو اس بائک میں آپ کو 648 cc کا twin cylinder engine ملتا ہے جو کی 4 stroke ہے اور یہ بائک کافی زیادہ اچھی ہے guys اگر بات کریں اس کے power performance کے بارے میں تو آپ کو ملتا 47 bhp کا maximum power اور 52 newton meter کا maximum torque اس بائک میں اگر آپ breaking system کے بارے بات کریں تو آپ کو dual channel abs ملتا ہے اب بات کرتے ہیں اس list کے 5th number bike جو کی younger sibling ہے kawasakhininja 1000 کی اس بائک کا نام ہے kawasakhininja 650 اس کا جو b6 compliant engine وعلا variant ہے وہ بھی launch ہو چکے ہیں اور اس کا on road price ہے 7,8,000 روپیز یہ ایک sport tourer bike ہے اس لئے بہت زیادہ aggressive sitting position نہیں ملے گا آپ کو جو کی کافی اچھی بات ہے اگر آپ long ride کر رہے ہیں تو کوئی بھی back ایک یا hand pain جیسی چیزیں آپ کو face نہیں کہنے بڑے گی کیونکہ جو اس کا handle bar ہے اس کا setup تھوڑا high کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بائک sports tourer segment میں آ جاتی ہے اگر آپ بات کرنا اس کے power performance کے بارے میں تو 67 bhp کا آپ کو adequate power ملتا ہے جو کی enough ہے اور 64 newton meter کا maximum torque اس بائک اگر سپیک کے بارے میں بات کریں تو آپ کو 649 cc کا in line 2 liquid cool engine ملتا ہے جو کہ 6 speed gear کے ساتھ transmitted ہوگا اس بائک کا جو tank وہ بھی muscular ملے گا آپ کو لیکن fuel capacity آپ کو somewhere around 15 liters کا ملے گا اگر بات کریں اس بائک کے curve weight کا تو اس بائک کا curve weight ہے 196 kg سو اگر آپ کی height بہت اچھی نہیں ہے اگر آپ کی height below 56 ہے تو آپ کے لئے kawasakir جو ninja 1000 ہے وہ تو comfortable نہیں ہوگی لیکن اگر آپ ninja lover ہیں تو 650 آپ کے لئے کافی زیادہ comfortable ہونے والی ہے کیونکہ اس کی جو seat height ہے وہ ہے 790 mm مطلب آپ short rider کے لئے بھی یہ بائک کافی اچھی ہے اب بات کرتے ہیں اس list کے 4th number bike کی طرف جو کی بجاج کی طرف سے ہے بجاج فیملی کی یہ بائک اپنے tourer segment میں کافی اچھا perform کر دی ہے یہی وجہ ہے کہ اس segment میں آپ کو یہی بائک 250cc میں بھی launch کر دی گئی ہے میں بات کروں dominoor 400 کے بارے میں جس کا جو on road price ہے 2,32,000 روپیز ہے dominoor پہ میں نے کافی ویڈیو بنائی ہے اس لئے میں اس کی کافی detail بات نہیں کروں گا بات کرتے ہیں اس کے tank کے بارے میں اس کا tank بھی کافی زیادہ 20 لک دیتا ہے اور اس میں جو fuel capacity ہے وہ 13 لٹس کا ہے so guys بات کر لیتے ہیں اس کے 250 segment والے بائک کی طرف جس کا price ہے 1,84,000 on road dominoor 250 کی بات کر رہا ہوں میں اور اس میں جو آپ کو power performance ملتا ہے وہ ٹھیک ملتا ہے آپ کو اپنے engine کے حساب سے آپ کو 27 bhp کا maximum power ملے گا and 23 newton meter کا maximum torque اس بائک میں آپ کو 248 cc کا single cylinder 4 stroke fuel injected liquid cool engine ملتا ہے جس میں آپ کو ground clearance ملتا ہے 180 mm کا اور اس بائک میں جو آپ کو seat height ملے گی 800 mm کا seat height ملتا ہے آپ کو اور breaking system میں آپ کو dual channel abs ملتا ہے so اگر آپ 2500 یا 400 cc segment میں بائک لینا چاہتے ہیں تو dominoor 400 لے سکتے ہیں جو کی ایک tourer بائک ہے اور اگر آپ اس سے سستی بائک لینا چاہتے ہیں 250 segment میں تو dominoor 250 آپ کے لئے کافی زیادہ اچھی رہے گی بس ایک چیز ہے کہ اس بائک میں آپ کو جو tank ہے وہ کافی زیادہ بڑا نہیں ہے fuel capacity کے term میں اس کا جو tank ہے وہ 13 لیٹرز کا ہی ملے گا آپ کو نمبر 3 پہ nominate کر دی tvs family سے apache 160 r 4v اس میں آپ کو کافی اچھا power ملتا ہے اور جو اس کی seat کو cushioning ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے اگر بات کرے اس کے dual disc variant کی on road price کے بارے میں تو یہ بائک ملتی ہے 1,25,000 روپیز کی BS6 variant میں آپ کو یہ بائک مل جائے گی اگر انجن کے بارے میں بات کریں تو اس بائک میں آپ کو maximum power production ملتا ہے 15.9 bhp کا اور 14.2 newton meter کا maximum torque ملتا ہے اور ساتھ مگر spec کی بات کرے تو 159 cc کا single cylinder 4 stroke 5 speed transmitted انجن ملتا ہے جس کی fuel capacity ملے گی آپ کو 12 meters کی fuel capacity تو کم ہے لیکن اس بائک کی mileage اتنی زیادہ اچھی ہے کہ آپ کو بار بار پروٹور جنرل آپ کی بائک run کر جاتی ہے اور riding range اچھا مل جاتا ہے آپ کو اب بات کرتے ہیں اس کے curve weight کے بارے میں اس بائک کا curve weight ہے 149 kg تو power to weight ratio بھی کافی اچھا ملے گا اور آپ کو tourer assessment میں یہ بائک آپ use کر سکتے ہیں یہ ایک naked street fighter بائک ہے جو کافی زیادہ comfortable ہے اب بات کرتے ہیں اس list کے second number بائک کے طرف جس کا نام ہے suzuki jixer 250 sf یہ بائک recently launch ہوئی اپنے bs6 variant میں اور یہ sport tourer بائک میں آپ کو nominate کرتی ہے کیونکہ اس کا riding posture aggressive نہیں ہے اس کا handle ہے اس کا setup high کیا گیا ہے تاکہ آپ back ایک hand pain جیسی problem نہ ہو اگر آپ long ride پہ بھی جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں bs6 variant کے price کے بارے میں اس bike price ہے اگر آپ bs4 کا price یاد ہوگا تو bs4 سے اس bike price بس 2000 روپے بڑھائے گیا ہے کیونکہ اس میں already fuel injection system آتا تھا تو بہت زیادہ changes کی ضرورت نہیں پڑی اس کے bs6 variant میں کرنے کے لیے بائک اس bike price بھی زیادہ نہیں بڑھائے گیا کافی زیادہ value for money bike ہے اگر بات کرے اس کے engine spec کے بارے میں تو آپ کو ملتا ہے 249 cc سنگر سلنڈر 4 stroke fuel injected oil cool engine اور بات کریں اگر fuel capacity کے بارے میں تو 12 litre کا fuel capacity 61 kg ہے اور اس bike seat height 800 on average اگر 5 6 بھی ہے تو آپ comfortably ride کر پائیں گے اب بات کرتے ہیں اس list کے number one bike جو کافی زیادہ پسند کی گئی ہے جو رائیڈر کی height short ہے یا جن کو cruiser bike پسند ہے so اس میں 160 کو میں نہیں لاؤں گا avenger 220 کو سیدھ لاتے cruiser 220 کو جو کافی زیادہ اچھی bike ہے اپنے power performance کو بھی لے کے کیونکہ اگر avenger 160 لیتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ power اچھا نہیں ملے گا یہ بجائے ہے کہ میں 220 کو رکھا ہے avenger cruiser 220 جس میں آپ اچھا power ملتا ہے اور اس بائک جو curve weight 220 kg اس بائک میں آپ کو ملتا 220 cc کا engine اور oil cooled engine ہو اس میں آپ feel capacity 13 liters کے ملتی ہے اور بائک curve weight 163 kg اب جو best part ہے 770 mm جو کافی زیادہ comfortable ہے یہ تھی list 8 ایس بائک کے بارے جو long rides لئے کافی زیادہ اچھی ہیں اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر دینا میری میری voice up and down ہو گئی ہو گئی because I'm not well today but still I'm trying کہ میں اچھی ویڈیو بنا پاؤ ریلیٹیڈ تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں جا پوچ سکتے ہو اور آپ کو instant reply چاہیے تو آپ میرا instagram handle right below the ویڈیو آپ دیکھتا ہوگا وہاں جا کے آپ مجھے follow کر سکتے ہو میں instagram پہ کافی زیادہ active رہتا ہوں وہاں ہم آپ کے ساری query instantly رسول پائیں گے سو guys thank you so much for watching see in the next video till then bye bye take care